بھوپال میں ابنیتہ رجا مراد نے روحانی پان مسالے کی لانچنگ کی رجا مراد روحانی پان مسالے کے برانڈ ایمبیسٹر بھی ہیں اس موقع پر دکھل نیوز کی سمپادک شیفالی گپتہ نے روحانی کے ڈائریکٹر سے بات چیت کی روحانی پان مسالہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا اور ضرور ٹیسٹ بھی کیا ہوگا آج روحانی پان مسالہ کو انٹریڈیوز کرنے کے لئے مدھردیش اور 36 گڑھ میں رجا مراد بھوپال آئے ہوئے ہیں اور ہم روحانی پان مسالہ کے دونوں ہی ڈائریکٹر سے بات کریں گے سر پہلے تمہیں آپ دونوں کا نام جانا جائے میرا نام شیراز احمد ہے سلام جی اصرار خل روحانی پان مسالہ کو آج انٹریڈیوز کرنے کے لئے مدھردیش 36 گڑھ میں رجا مراد جی آئے ہوئے ہیں وہ آپ کے ریلیٹیو بھی ہیں وہ میرے بہن ہوئی ہیں اور میرے والد جیسے ہیں بلکل تو وہ اس خوشی کے موقع پہ بھوپال آئے اور انہوں نے کہا کہ بھوپال میں بلکل آپ اس کا کام کر رہے ہیں تو میں آپ کا ساتھ دوں گا تو اس موقع پہ وہ بھوپال میں اپنے کے موقع پہ خاص طور سے بھوپال شدت کرنے آئیں گے سراجی روحانی پان مسالہ تو ایک تو نام روحانی بلکل آتما سے کہتے ہیں تو یہ نام کیسے آپ نے سجھا اور آپ نے کیسے اس کو شروعات کیسے پیچھے کی بہت بڑی کہانی ہے وہ اسرار بھائی نے یہ نام رکھا ہے تو اسرار بھائی اس کے بارے میں وہ مجھ سے زیادہ سچے ایکسپلین کر پائیں گے کہ روحانی کی جی روحانی کے بارے میں جہاں تک روحانی نام کا تعلق ہے سب سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہوں گا کہ یہ بہت ہی بڑی خوشی کا سبب ہے ہم سبی کے لیے کہ یہ ہمارا نام ریشٹرڈ ہو چکا ہے ٹیڈ مارک سے یہ آر میں کنورٹ ہو گیا ہے روحانی ہماری بھتیجی کا نام ہے ہمارے جو ہمارے بی ایچ گروپ جو ہمارا ہے بی ایچ گروپ کی جو کمپنی ہے بریو ہارٹس پانمسالہ منفیکچنگ پرائیوٹ لیمٹیڈ کمپنی تو ہم سب لوگوں کے گروپ میں ہمارے جو ایک اور ڈائریکٹر ہیں جو گروپ کے چیئرمن بھی نیتین ڈاباس ان کی پیاری سی بھتیجی ہے اس کا نام ہے روحانی اور وہ روحانی ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت ہمیشہ لکھی رہی ہے تو ہم لوگوں نے یہ اوپر والے کا خدا کا اللہ کا نام لیا اور اس کے نام سے اس برانڈ کو شروع کر دیا اور واقعی وہ نام وہ بچی ہم سب لوگوں کے لیے بہت لکھی ہے سارے جتنے بھی اگزامینیشنز تھے جتنے بھی پڑاؤ تھے ہر پڑاؤ کو ہم بہت کامیاب طریقے سے پار کرتے چلے گئے اور آج روحانی ٹریڈ مارک سے ریشٹر ہو گیا ہے ٹی ایم سے آرمے کنورٹ ہو گیا ہے یہ ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت خوشی کا ویشہ ہے روحانی پان مسالہ کو کافی سمیں ہو چکا ہے اس کی پس لانچنگ کہاں کب کیسے ہوئی اور اب کتنا سمیں اس کو ہو چکے اور آگے کی پلاننگ کیا رہے گی روحانی پان مسالہ بہت زیادہ مطلب چکی ہے تو اس کا زائقہ اس کا ٹیسٹ بہت ہیریٹیج ہے اور اس کی جو ہم نے لانچنگ کی تھی یہ ڈیلی کا بران ہے نیو ڈیلی میں ہمارا ریشٹر آفیس نیو ڈیلی میں ہے برانچ آفیس لکنو بھوپال اور مختلف ملک کے مختلف جگہوں پر اس کے برانچ آفیسز ہیں اور اس کی جو ہم لوگوں نے جو پہلی آفیشل لانچنگ کی تھی یہ اتر پردیش کے رازدھانی لکنو نوابوں کے شہر میں اس کی لانچنگ کی تھی اور وہاں لانچنگ کرنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ میں یو پی کے مختلف جگہوں پر یہ مسالہ ہٹ ہوا اور ہٹ ہونے کے بعد ہٹ ہونے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اس میں اس کے ذائقے میں اس کی کوالٹی پر خاص طور پر توجہ دی جا رہی ہے اور لگاتار کئی کیمسٹ اور ہم سبھی لوگ اپنے لیب میں کوالٹی کو لے کر کے ہم لوگ لگاتار کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہے کہ ہم سبھی لوگ اچھے سے اچھا ذائقہ اور اچھی سے اچھی چیز لوگوں تک مہیا کر رہے ہیں اور ابھی آج کی تاریخ میں آج یہ بھوپال میں بھوپال مطپدیش کی رازدھانی بھوپال میں یہ انٹروڈیوز ہو رہا ہے اور لگاتار ہر دوسرے تیسے مہینے کسی نہ کسی سٹیٹ میں ہم لانچ کر رہے ہیں تو یہ تو کہہ پانا بہت مشکل ہے یہ کتنا پرانا ہے کیونکہ لگتا ہے یہ سدیوں پرانا پان مسالہ ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پان مسالہ اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں کہ جہاں بھی جاتا ہے لوگوں کا ریویو یہ ہے کہ لگتا ہے اسے ہم سدیوں سے کھا رہے ہیں یہ بہت ہی بہتری پان مسالہ کے پیچھے ایک بات رہی ہے کہ سواست کے ہانے کا رکھ یہ لکھ کر آتا ہمیشہ لیکن یہاں بات سواد کی ہے تو یہ سواد تک سیمیت رہے سواد دن پر دن بڑھے لیکن سواست پر ہانے کا رکھنا ہو اس کے لئے آپ کی جا پلانے میں سواست ہے اور سواد یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں اور اگر کسی بھی چیز کو اگر ہم ایکسس استعمال کرتے ہیں چاہے کوئی بھی چیزوں کو ہمیں نقصان پہنچانے لگتی ہے نوابوں کا جہاں تک تعلق ہے بھوپال بھی نوابوں کا ہی شہر ہے لٹو بھی نوابوں کا شہر ہے یا یوں کہ یہ تو پراہ بھی نوابوں کا شہر ہے تو پان کا چلن بہت ہزاروں سال سے ہے پان کا چلن اور پان کی یہ کوالٹی ہوتی تھی کہ لوگوں کا کہنا ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ پان کی پیک کھا کر جب نواب تھوکتے تھے تو سوکھے پیڑ بھی ہرے ہو جاتے تھے یہ اتنے بدنام نہیں جتنا لوگوں نے بدنام کر دیا اگر ہم اسے ایک لیمٹ میں کھائیں گے تو یہ ہماری صحت کو فائدہ پہنچائے گا اور اسے اگر ہم انلیمٹیٹ کھانے لگیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز کا ایکسس استعمال نقصان پہنچاتا ہے اسے ہم سواد کے لیے کھائیں اپنے سواست کو خراب کرنے کے لیے نہ کھائیں نشی طور پر اسے آپ کو فائدہ ہی پہنچے گا کیونکہ اس کے اندر جن چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے وہ نشی طور پر اگر ان چیزوں کا میں ذکر آپ لوگوں سے کروں گا تو آپ بولو گے نہیں یہ تو جسم کے لیے فائدہ من چیزیں ہیں لیکن اگر ہم ایکسس کھائیں گے تو نقصان پہنچائے گا ہم روحانی پان مسالہ کے ڈیریکٹر سے بات کر رہے تھے اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ یہ پان مسالہ سواست خراب نہیں کرے گا لیکن سواد دن پر دن پڑھائے گا میں شیفہ لی گپتہ دکھل نیوز کے لیے سنگیت کی سواد لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا ٹھیلوں سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا بیعفار سے ادیوگوں تا راج دیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز